آخر کون ہے سنجے روئے اور اس نے کیسے یہ گھنونا کام انجام دیا کیا مل پائے گا ڈاکٹر مومیتہ کو انصاف پورا بھارت بس یہی سوال کر رہا ہے اور ڈاکٹر مومیتہ کے لیے انصاف کی مانگ کر رہا ہے سنجے روئے کو لے کر خوب سوال کیے جا رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سب کو سنجے روئے کے بارے میں ڈیٹیلز بتانے والے ہیں یہ کون ہے کیا کرتا ہے اور مومیتہ کیس میں ان کا کیا ہاتھ ہے تو جانکاری کے لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل بائیوگرافیس کیو کو سبسکرائب کر دیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ڈاکٹر مومیتہ دیب کے لیے پریئرز لکھنا مت بھولیے گا 9 اگست سال 2024 کی آدھی رات کے وقت ٹرینی ڈاکٹر کی مریتیو ہو گئی جس پر بہت ہی ظلم کیا گیا اس نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا کیا یہ ایک پری پلائن سازش تھی ڈاکٹر کے خلاف یا پھر کچھ اور ان سبھی سوالوں کے جواب ابھی سامنے نہیں آ پائے لیکن کلکتہ پولیس نے سنجے روئے نامی ایک شخص کو ریسٹ کیا ہے ہسپٹل کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں سنجے روئے رات کے چار بجے ہسپٹل میں آتا ہے اور اسی سیمینار ہال میں جاتا ہے جہاں مومیتہ کی باڈی ملی اور اتنا ہی نہیں ہسپٹل میں انٹر ہوتے وقت سنجے کے کندوں پر ہیڈ فونز بھی ہوتے ہیں جو کہ اس گھنونے کام کے بعد اسی روم میں رہ جاتے ہیں اس پورے معاملے کی چھانبین کرنے کے بعد پولیس سنجے روئے کو فوری ہی گرفتار کر لیتی ہے لیکن میڈیکل رپورٹس کے مطابق اس کیس میں ایک سے زیادہ لوگ انوالو ہیں لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج میں صرف سنجے روئے کو ہی دیکھا گیا جس کے بعد نیٹیزنز یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہسپٹل میں کوئی اور خفیہ راستہ تو نہیں جہاں سے لوگ آ جا سکیں اور اتنا ہی نہیں مومیتہ کی ڈیتھ کے بعد ہسپٹل میں رینوویشن کا کام بھی شروع کر دیا گیا تاکہ سارے ثبوت مٹائے جا سکیں اسے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ ان ساری چیزوں میں ہسپٹل کے کچھ لوگ بھی انوالو ہیں بتا دوں کہ سنجے روئے کا اپنی پتنی کے ساتھ بھی کافی اگریسیف بیہیوئر تھا سنجے روئے کی پتنی نے پولیس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر پولیس میری رپورٹ پر کوئی ایکشن لیتی تو شاید آج ڈاکٹر بچ جاتی وہیں سنجے روئے کی بہنوں نے بھی اسے ایک کلنک ہی کہا ہے پولیس ابھی سنجے روئے سے کافی ڈیپ جانچ پرتال کر رہی ہے اور اس سبھی کے بعد ہی ایک فائنل سٹیٹمنٹ جاری کیا جائے گا جس سے پتہ چل پائے گا کہ آخر اس ڈاکٹر کے ساتھ کیا ہوا اور کون کون اس کیس میں انوالو ہے ویسے آپ سب کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ سب سرکویسٹ ہے کہ کمنٹ سیکشن میں جسٹس فور ڈاکٹر مومیتا دیبنات لکھنا مت بھولیے گا مزید اس طرح کی اپڈیٹس کیلئے ہماری چینل بائیوگرافیس کیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے تو دیکھتے رہیے بائیوگرافیس کیو